کیسے آپ سب لوگ پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر اردنگ اینڈرنگ پہ آپ سب کو ویلکم دوستو دوستو پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے عام شہریوں کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے جو نیا قدم اٹھایا ہے اس سے ملک میں بہت جلد انشاءاللہ انقلاب آنے والا ہے جس سے ہم سب لوگوں کی سپیشلی سرکاری ملازمین کی اور جو عام شہری ہیں ان کی زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی اس سکیم کو اس کمپین کو نام دیا گیا ہے دیجیٹل پاکستان دوستو یہ نہ سوچیں کہ کوئی نئی چیز ہے یورپ میں آسٹریلیا میں ریشیا میں جتنے بڑے ملک ہیں امریکہ کینیڈا جرمنی یو ایس اے یو کے تمام میں یہ چیزیں پہلے سے لانچ ہیں لیکن پاکستان میں اس چیز کی کمی تھی دیجیٹل زون کی دیجیٹل ای گورننس کی جو عمران خان صاحب نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور اب بہت جلد عام شہری اس سے کیسے فسیلیٹیٹ ہوگا اور ایک سرکاری ملازم اس سے کیسے فسیلیٹیٹ ہوگا تمام تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو جو دوست میرے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس طرح گھنٹی کا ایک نشان آ جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے all options select کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو notification آ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر کہ میں کتنی helpful ویڈیوز آپ سب دوستوں کے لئے upload کرتا ہوں جو آپ سب کے لئے بہت helpful ہوتی ہیں online earning سے related internet پر پیسے کمانے سے related اور اس کے بعد جو سرکاری یا حکومت کی طرف سے schemes آتی ہیں ان سب سے related میں آپ لوگوں سے information share کرتا رہتا ہوں تو دوستو چلتے ہیں digital پاکستان کی طرف تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبران خان صاحب نے 5 دسمبر 2019 کو اس چیز کا افتدار کیا اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلی حکومتوں کا اعلان تھا روٹی کپڑا اور مکان تو عبران خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان اور انٹرنیٹ مطلب اس کا یہ ہے کہ دوستو آپ کو facilitate کیسے کیا جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک عام شہری کی دوستو آپ بینکوں میں جاتے تھے لمبی لمبی لائنے لگتے تھے بل جمع کروانا ہے کیش نکلوانا ہے چیک جمع کروانا ہے اپنی investment جمع کروانی ہے یا اس کے بعد کوئی قسطیں جمع کروانی ہیں یا کسی سرکاری محکمے میں جاتے تھے کسی کام سے related کسی سوالات سے related کوئی فرم جمع کروانے سے related کسی بھی سرکاری محکمے میں اگر کوئی کسان ہے تو وہ قرضہ لینے کے لیے بینکوں میں جس طرح جاتے ہیں اب آپ کو لائن لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کام آپ اپنے گھر میں اپنے موبائل پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں موبائل کا ایزی لوڈ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں بل تو ویسے بھی لوگ آج کل پی کر رہے ہیں موبائل کا لوڈ کر رہے ہیں دکانوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں کو بینکوں کی لائن لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی سرکاری دفتروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سرکاری دفتر والے ایک عام بندے کو اگنور کرتے ہیں ان کا کام نہیں کرتے ان کی فائلیں پڑی رہتی ہیں سالہ سال ان پر مٹی جم جاتی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن عمران خان صاحب نے بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا ہے جس سے ایک عام آدمی بہت فسیلیٹیٹ ہوگا اب بات کر لیتے ہیں سرکاری ملازمین کی سرکاری ملازمین کیلئے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا کلرک طبقے میں ایک سرکاری ملازم کو زلیل ہونا پڑتا ہے وہ زلالت آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کا تمام ڈیٹا پہلے سے ایچ آر ایم ایس پہ آن لائن کر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پروموشنز آپ کی سیلری آپ کا پروموشن لیٹرز آپ کی ٹرانسفرز تمام آن لائن کیے جا رہے ہیں آپ کی سرویس بکس آن لائن کیے جا رہے ہیں آپ کی آلاؤنسز آن لائن کیے جا رہے ہیں آپ کو آگے سٹڈیز کرتے ہیں تو اپنی سٹڈیز کاؤنٹ کروانے کے لیے آپ کو کوئی لائنے لگنے کی فائلیں جمع کروانے کی کلرکوں کو رشوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن اس کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو سب سے جو مزے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیش انہینڈ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ سرکار ملازم اور عام آدمی دونوں سن لیں کہ کیش انہینڈ کے ٹرینڈ کو ختم کیا جا رہا ہے کیش انہینڈ کا کیا مطلب ہے زیادہ پیسے ہاتھ میں لے کے پھر نہ تو اب کیا ہونے جا رہا ہے اب کریڈٹ کارڈ کی فسیلیٹی کو انکریز کیا جا رہا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ لے کے جائیں جہاں پہ بھی جائیں شاپنگ کے لیے جو چیز خریدنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے تھم امپریشن کو انٹروڈیفز کروایا جا رہا ہے کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں پیرمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے صرف اپنا انگوٹھا لگائیں گے آپ کا بینک ایکسس ہو جائے گا اور وہ انٹر کریں گے جتنی اماؤنٹ ہوگی بل نکال کے آپ کو دے دیں گے اور اتنی اماؤنٹ آپ کے بینک سے کٹ جائے گی مطلب کہ آپ کو اتنا فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس جیز کی ٹینشن سے دور ہو جائیں گے بہت ہی اچھا اقدام ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اس میں سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں سے کرپشن ختم ہو جائے گی کہ رشوت نہیں دینی پڑے گی ہمیں سرکاری اداروں میں جا کے اپنا کام کروانے کی خاطر ہم سے اگر نیچے گریڈ پہ بھی کلرک ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا ظلیل کرتے ہیں اتنی ٹینشن دیتے ہیں ہمیں کبھی کبھار رشوت دینی پڑتی ہے اپنا جائز کام کروانے کے لیے لیکن اب یہ سارا ٹرنڈ جو ہے ختم ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم تانیا جو کہ پاکستان تشریف لے آئی ہیں میڈم تانیا کون ہیں میڈم تانیا جو ہیں وہ گوگل میں چیف آف سٹاف ہیں ساؤتھ ایشیا کی تھی بلکہ ہے نہیں تھی وہ وہاں سے ریزائن کر کے ادھر آ گئی ہیں مطلب کیا ہوا کہ وہاں پہ وہ جاب کرتی تھی گوگل کے اندر گوگل اتنی بڑی کمپنی ہے اس کے اندر جاب کرتی تھی اور چیف آف سٹاف تھی پورے سٹاف کی سب سے بڑی یعنی ان کی چیف تھی ان کی سی او تھی اور وہ وہاں سے استیفہ دے کے پاکستان آ گئی ہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو ایزی لی اپنے ملک میں لانچ کر سکے اور زیادہ اب ایک اور آپ کو مزے کے چیز بڑھاتا جاؤں پاکستان میں ای کامرس کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت کام ہے فار ایکزمپل اب آپ سوچ رہے ہوں گے ای کامرس کیا ہوتی ہے ای کامرس ہوتی ہے دوستو آن لائن شاپنگ جس طرح ایمازون ہے ای بے ہے الی بابا ہے الی ایکسپیکس ہے اس میں اس چیز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے بہت آپ سوچ نہیں سکتے وہ لوگ صرف کھانے پینے کی اشیاء جو ہے دال چینی چاول باہر سے لے کے آتے ہیں باقی انہوں نے دنیا کی جو بھی چیز منگوانی ہے وہ آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور ویدین 5 تو 10 منٹس ان کی پاس آ جاتی ہے اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے ملک میں ہم کاروبار بزنس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کا ایک اور اچھا پہلو جو ہمارے پاس آتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کو موبائل کا اچھا استعمال بھی سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی موبائل سے یہ کام بھی ہوتا ہے صرف فیس بک کے اوپر بیٹھ کے چیٹنگ کرنا نہیں ورسائی پہ چیٹنگ کرنا نہیں بلکہ سمارٹ فون موبائل اور انٹرنیٹ سے ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کا ہم سب ملکے شکریہ دا کرتے ہیں تینک یو عمران خان صاحب آپ نے یہ بہت اچھی چیز ہے جو پاکستان میں لانچ کی ہے اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اس حکومت کے لئے بھی اور اپنے پاکستان کے لئے بھی کہ ہمارے پاکستان کے لئے جو بھی کام ہوگا وہ اچھا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پاکستان کے لئے دعا کیا کریں اپنے لئے دعا کیا کریں عمران خان صاحب کے لئے ہماری آرمی کے لئے اور انشاءاللہ پاکستان کے اچھے مستقبل کے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک پاکستان کو شاہ دعا باد رکھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد